پشاور کے حلقہ پی کے اٹھتر میں بھی کل زمنی انتخابات کے لیے پولنگ ہو گئی پولنگ کے لیے انتخابی سامان کی ترسیل کا عمل جاری انتظامات کیسے ہیں جانیں گے عظمت علی شاہ سے عظمت آگاہ کیسے گا آج بلکل زمنی الیکشن میں چوبیس گھنٹے سے بھی کم وقت جو ہے بورے گیا ہے اور تمام ترتیاریاں جو ہیں وہ مکمل کی جا رہی ہے سبائی داروں حکومت پشاور کی واحد کنسٹیچوئنسی پی کے اٹھتر جہاں پر کل زمنی الیکشن ہونے جا رہا ہے جو کہ عام انتخابات سے قبل حارون بلور جو کہ عبامی نشد پارٹی کے سرکردار رہنم آتے تو ان کی شہادت کے بعد جو ہے اس پر الیکشن جو تھا وہ ملتوی کیا گیا تھا اور جو کہ حارون بلور پر جو ہے وہ پی کے اٹھتر میں جب وہ ایک جلسے سے خطاب کرتے ہیں اس وقت خودکش حملہ ہوا تھا جس میں سے ان سمیت دیگر کارکون جو تھے وہ بھی شہید ہوئے تھے اور الیکشن کمیشن نے اس کو الیکشن جو تھا وہ ملتوی قرار دیا گیا تھا جو کہ اب کالیس پر زمنی الیکشن ہونے جا رہا ہے تمام طرح تیاریے جو ہیں وہ مکمل کی جا رہی ہے سامان کی ترسیل جو ہے وہ جاری اور تمام پریزائیڈنگ آفیسر کو پاکستان آرمی کے زیر نگرانی سامان جو ہے وہ دیا جا رہا ہے اور وہ اپنے مقرر کردہ جو پورنگ سٹیشن ہے وہاں پر جو ہے وہ سامان کی ترسیل کر رہے ہیں چوبیس گھنٹے سے بھی کم کا وقفہ رہے گیا ہے اور رات کو ہی بارہ بجے سے پہلے جو تھے وہ انتخابی عمل جو کہ ہو رہا تھا یا انتخابی جتنے بھی سرگرمیاں تھے وہ ان کو روک دیا گیا ہے اور اس کے بعد اگر کوئی بھی اس طرح کی سرگرمیاں کی جائیں گی تو اس کو الیکشن کمیشن کے قانون کے مطابق ان کے خلاف کاروائی کی جائے گی